اسلام علیکم چینل میں خوش آمدیت آج کی ویڈیو کچن سے ہے اور کریلے چکن کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جس میں صرف دو سو گرام چکن یعنی ایک پاؤ سے بھی کم چکن میں آپ بہت ہی مزیدار کریلے کا سالن بنا سکتے ہیں یہ بجٹ فرنڈلی ریسپی ہے چکن بھی کم استعمال ہوگا اور ٹیسٹ پہ بھی کوئی فرق نہیں آئے گا اور کرواہر تو بلکل بھی نہیں آئے گی کریلوں میں تو ریسپی کمپلیٹ دیکھیں شارٹ سی ہے اور اسے لائک اور شیئر ضرور کریں سب سے پہلے میں نے ایک کڑاہی میں ڈیڑھ کپ گھی لیا ہے اس میں ڈال دیئے ہیں ایک پاؤ پیاز پانچ سے چھے آپ پیاز لے لیں میڈیم سائز کے اور ان کو گولڈن براؤن فرائی کر کے نکال لیں پھر اسی تیل میں میں نے ڈال لیں ہیں کریلے تین پاؤ کریلے ہیں ان کو ڈیر کھانے کا چمچ نمک ڈال کر ایک گھنٹہ کے لیے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد اچھی طرح سے دھو کر ہشک کر لیا ہے کریلے بھی فرائے ہو چکے ہیں ان کو بھی نکال لیا ہے اب جو گھی بچا ہے یہ تقریباً آدھا کپ سے زیادہ گھی میں نے نکال لیا ہے صرف کڑائی میں دو سے تین کھانے کا چمچ گھی رہ دینا ہے باقی سب نکال لینا ہے کیونکہ کریلے اور پیاس نے بھی کافی گھی ایبزورپ کر لیا ہے اس میں ایک پیاس جال کر فرائی کرنا ہے اس کا مسالہ تیار کرنا ہے آپ چاہیں تو جو پیاس پہلے فرائی کیے تھے اس میں سے تھوڑا سا اس میں چمر ڈال لیں اور فوراں ہی اس میں زیرہ ڈال لیں آدھا چائے کا چمر زیرہ اور اس کے بعد لحسے ندرک کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ اس کو مکس کریں گے اور تھوڑا سا براؤن ہونے پر اس میں چکن ڈال دیا ہے دو سو گرام چکن ہے ایک پاو سے بھی کم اور اس کو میں نے بلکل چھوٹی چھوٹے پیسیز میں کٹ لیا ہے اگر آپ چاہیں تو شوف کی پر سے کہہ کے ہاتھ کا قیمہ بھی کروا سکتے ہیں یہ بہت چھوٹے کیوز ہیں ان کو میں نے گھر میں کٹا ہے اس میں ڈالنا ہے سرخ مرچ کا پاوڈر آدھا چائے کا چمچ حلدی پاوڈر آدھا چائے کا چمچ اور دو ٹاماٹر لے لیں میڈیم سائز کے اور پانچ عدد سبز مرچیں جو دیسی مرچے ہوتی ہیں موٹی والی ان کا پیسٹ بنا کر ڈال دیں اور اس کے ساتھ میں نے ڈالا ہے ادرک چھوٹا جو گریٹر ہوتا اس کے ساتھ ادرک قدو کش کر کے ڈالا ہے اس کو پانچ منٹ ڈھک کر پکایا ہے تاکہ ٹاماٹر گل جائیں ریسپی اچھی لگے تو اسے لائک بور کیا کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی اب پانچ منٹ کے بعد ٹاماٹر کا پانی تھوڑا خوشک ہو چکا ہے اس کو بون لیں گے پانچ منٹ اور اس میں ڈالا ہے میں نے ایک چائے کا چمچ اور ایک چتھائی چائے کا چمچ نمک اب اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں اب دھنیا پاودر ڈالا ہے آدھا چائے کا چمچ سونف کا پاودر ایک چائے کا چمچ اور گرم مسالہ پاودر چوتھائی چائے کا چمچ سارے مسالے مکس کر دیں گے اور اس کے بعد اس میں ڈالنا ہے دہی آدھا کپ پھینٹا ہوا آنچ کم کر کے دہی کو اندر مکس کیا ہے اور اس کے بعد دہی کے ساتھ بھی اچھے سے بون لیا ہے اس میں میں نے دہی اور سونف کا جو استعمال کیا ہے اس سے بھی کرواہت کم ہوتی ہے کریلوں میں اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ پیاس کا زیادہ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی کرواہت کم ہوتی ہے جو لوگ میری ویڈیو پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں ان کو میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ سبسکرائب کرتے وقت بیل کا بٹن ضرور پریس کر لیا کریں اب میں نے اس میں ڈالے ہیں کریلے اور پیاس جو فرائی کر کے رکھے تھے اس کو اچھے سے اندر مکس کر دیں گے اور مکس کرنے کے بعد سبس دنیا ڈال کر اس کو دو سے تین منٹ کے لیے دھام پر رکھ دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کریلے اور چکن کے حسالن تیار ہے دیکھنے میں ہی بہت مزے کے لگ رہے ہیں اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں نیکسٹ ٹوڈیو تک کے لیے اللہ حافظ